ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا خاموشی بھی تو ہوتی ہے پشت پناہی کی طرح اسلام علیکم مجھے گئے دین مقبول جعفر ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک یونیک کیس کی جس میں بلوچستان حکومت اور بلوچستان کی بیوروکریسی کیسی ہے کیسے کام کر رہی ہے کتنی افیکٹیو ہے سب کچھ آپ پر آیاں ہو جائے گا ہوتا کچھ یوں ہے کہ آج سے کوئی چھے مہینے پہلے بلوچستان کے بورڈر ایریا دالبندین پر دالبندین میں ایک اسسسٹنٹ کمیشنر ایشہ زہری کو تائنات کیا جاتا ہے تو سمجھائیے جاتا ہے کہ لڑکی ہے وہاں پر آئے گی تو کیونکہ یہ بورڈر ایریا ہے یہاں پر بہت زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے تو وہاں پر آفیسر بڑی بہت کچھ دے کر وہاں جاتے رہتے ہیں زیادہ تر تو وہاں کے اور بلوچستان میں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ چن چن کے اپنے بندے لگواتے ہیں وہاں کے جو منسٹر ہیں اس ایریا کے چن چن کے بندے وہاں لگاتے ہیں تاکہ ہمارے ماتے حیث رہیں جو بھی آ رہا ہے تو پھر مل بانٹ کر تمام چیزیں ہوں اور پھر تمام ٹھیکے بھی اپنوں کو دیے جاتے ہیں وہاں سے بورڈر کب بھی جو سیچویشن ہوتی ہے وہ بھی مل بانٹ کر چلائی جاتی ہے باقی آپ سمجھ دیں سمگلنگ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ جاتی ہے اس کو پہلے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ فیمیل ہیں آپ باہر نہ نکلا کریں آپ آفیس میں ہی رہیں تو مطلب اسے ڈرائیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کے ڈی سیو سے کہتے ہیں کہ آپ لیٹر وغیرہ لکھیں مطلب کوئی کلائرک کام پر اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہے فرائض کیا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے کہ میرا کام فیلڈ میں رہنا ہے تو وہ جب فیلڈ میں جاتی ہے اور پھر وہ وہاں پر کیا کرتی ہے کہ وہاں سے چوروں کو پکڑتی ہے وہاں پر چوریاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر منشیات کے ٹرک پکڑتی ہے سمگلنگ رک جاتی ہے وہاں پر اغوائے براتاوان جو بلوچستان میں سب سے بڑا کاروبار ہے جس میں کسی کے پاس کچھ پیسے ہوں یا تو اسے اٹھایا جاتا ہے یا اس کے کوئی کسی بچے کو اٹھایا جاتا ہے تو پیسے لے کر پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب یہ وہاں جاتی ہیں تو وہ بازیاب کرواتی ہیں اور کیونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے پہاڑوں میں پلی بڑی ہیں تو بورڈر ایریے میں بھی ایسے ایسے پہاڑوں پر جا کر چھاپے لگائے سمگلنگ کے تیل پکڑا سمگلنگ کا مطلب سب کچھ سامان پکڑتی رہی کئی طرح کے تھریٹ آتے رہے یہ تھریٹ بھی اس کو ملتے رہے کہ ہم آپ پر تیزاب بھینکیں گے یہ تھریٹ بھی آتے رہے کہ آپ پر ہم آپ کو ہم ماریں گے یہ تھریٹ بھی آتے رہے کہ ہم آپ کو ہر طریقے کے مطلب اسے دھمکی دی گئی حتیٰ کہ کریکٹر ایسیسینیشن بھی کی گئی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جب کچھ نہیں بن پا رہا ہوتا تو ہم عورت کی کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں جب مرد کا کوئی جرم ہو یا کوئی وہ غلط بھی کرے تو وہ اس کو اس تک رکھتے ہیں جرم کو جرم تک رکھتے ہیں لیکن جب کوئی فیمیل ایسا کرتی ہے تو یہ بات پھر اس کے کریکٹر سے بھی جوڑ لی جاتی ہے لیکن یہاں پر اور ایمانداری کو اب جب وہ کرپٹولہ ملک کر اس کو فسانے کی کوشش کر رہا تھا ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ نہیں ڈر رہی تھے تو پھر کریکٹر ایسیسینیشن بھی کی گئی جب وہ وہاں پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کیا اس نے کیا پچھلے بھی میں نے اس پر پروگرام کیے تھے تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو احزاز دیا جائے گا اس کو سرہا جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج اس کو شکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے بلوچستان بیوروکریسی کی جانب سے اب وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں کیا ہے بجائے اسے اپریشیئٹ کرنے کے بجائے اسے سرہانے کے کیا کر رہے ہیں اس کو شکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے شکاز نوٹس جاری کرنے سب سے پہلے تو آپ انکوائری کرتے ہیں پھر آپ ایکسپلینیشن لیتے ہیں اسے پھر جب آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تب آپ شکاز جاری کرتے ہیں لیکن یہاں پر پہلے ہی بغیر سنے بغیر انکوائری کیے شکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کیا کہا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کی ایک الزام یہ ہے یہ الزام یہ تھا کہ جب انہوں نے سمگلنگ کے منشیات کے ٹرک پکڑے جب یہ گئی تھی تھانے تو دفیدار نے کیس درج کرنے سے انکار کر دیا تھا فائی آر کاٹنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس وقت کے ڈی سی فتح خجک نے یہ کہا تھا کہ اے سی بقول اے سی کے کہ ایسی سہوہ جو بھی لائیں آپ نے نہ لینا ہے نہ کیس ریجسٹر کرنا ہے چار گھنٹے یہ وہاں بیٹھی رہی اب تھانہ زیری بات ہے ایک پبلک چیز وہ ہے تو لوگوں کا رش ہو گیا پھر لوگوں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے ایسے بتایا کہ میں نے کاروائی کی بجائے مجھے اپریشیٹ کرنے کے کیس ہی نہیں درج کیا جا رہا یہ چیز جب سوشل میڈیا پر ویرل ہوتی ہے عالمی میڈیا پر آتی ہے نیشنل میڈیا پر آتی ہے تو حکومت مجبور ہوتی ہے اور ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس میں بھی پھر اسی کو ہی مدعی بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک کہانی الزام یہ تھا وہ اس پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے جو اس نے کی تھی کہ اس کو ریجسٹر کیا جائے اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جو منشیات پکڑی گئی ہے اس کو ریجسٹر کرو نمبر پہلہ اس کا گناہ یہ ہے اور دوسرا کہا ہے ڈپٹی کمیشنر کو بتائے بغیر آپ نے ریڈ کی اب بتائیں جو ڈپٹی کمیشنر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز لائیں آپ نے اس کا اندراج نہیں کرنا نہیں لینی تو اس کو وہ بتائے گی بقول اس کے یہ کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں نا یہ آپس میں اگر وہ اسے بتاتی تو پہلی بات ہے آرڈر نہ ملتا اگر آرڈر ملتا تو پہلے ان کو بتا دیا جاتا کہ بھائی آپ پر ریڈ ہونے والی ہے لہذا آج نہیں آنا ظہری بات ہے یہی بقول اس کے تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے اور ایسا ہی ہے اور تیسرا الزام ہے کہ جب آپ وہ کر رہی تھیں تو آپ صرف تین لیوی سپائی ساتھ لے گئیں اب یہ کس قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی ریڈ کریں تو اس میں پانچ سو بندے لے جائیں اب وہ تین بندے میرے خیال میں انف ہیں کوئی اتنی وہ نہیں اگر وہ اکیلی گئی ہوتی تو پھر بھی آپ وہ کہہ سکتے تھے اب تین سپائی اس کے ساتھ ہیں کتنی فوج لے جاتی وہ چلو ایک اور من گھڑکت کسی طریقے سے تو وہ کرنا ہے نا اور چوتھا الزام ہے کہ آپ اپنے پندرہ سالہ بھائی کو ریڈ کے وقت ساتھ لے گئیں بات یہ ہے کہ وہ ایک فیمیل ہے ایک لڑکی ہے رات کا ٹائم ہے اگر بھائی کو سیکیورٹی کے لیے اگر ساتھ لے گئی ہے تو اس میں کیا غلط ہے رات کا ٹائم ہو تو اپنی سیفٹی کے لیے باقی ٹائبل سسٹم ہے آپ سمجھتے ہیں قبائلی نظام ہے یہاں پر تو ویسے بھی کوئی وہ جائے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو افیسرز ہوتی ہیں ان کی جو بیویاں وغیرہ ساتھ ہوتی ہیں اس پر اکثر اوقات اس پر کسی نے کبھی سوال اٹھایا ہے نہیں کیونکہ اس کو پھسانا ہے تو بس یہ بھی شک ڈال دی گئی اور پانچمہ وہ یہ ہے اگر کچھ وہ ہوتا تو کون آپ کو ریسکیو کرتا آپ نے مطلب کسی کو بتایا نہیں یہ اس طریقے کے مطلب یہ وہ کہانیاں ہیں جو کچھ نہیں بن پا رہا تو بس کسی نہ کسی طریقے سے تو کچھ کرنا ہے آگے بڑی مزیدار کہانی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا افیشنسی وہ جو رول تھے ان کی خلاف ورزی کی ہے آپ پر یہاں تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈسمسل فرام سرویس کہ آپ کو بالکل ڈسمس کیا جا سکتا ہے آگے کیپٹن ریٹائر فضیل اسغر چیف سپٹریہ بلوچستان عرف نیب زدہ جس نے بلوچستان کی تباہی اور بربادی میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوئی چن چن کے اماندار افسران کی تضلیل کر رہا ہے اور ان کو او ایس ڈی کر رہا ہے لیکن اس صوبے میں اور اس حکومت نااہل حکومت اور یہ نیب زدہ چیف سیکٹری جس طریقے سے اس عوام اور اس صوبے کو برباد کر رہے ہیں تاریخ میں ایسی بدترین مثال شاید کوئی دشمن بھی ایسا نہ کرے ہم بولتے ہیں تو ہمیں سائبر کرائم کے طروب پسوانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اگر آپ قانون کے طروب پسوانے سکتے ہیں تو ہمیں قانون سمجھنا بھی آتا ہے ٹھیک ہے مجھے اگر چپ کروانا ہے نا تو اماندار بنو ورنہ اور کوئی حل نہیں ہے جام صاحب صرف داڑی رکھنے سے یا باتیں اچھی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے کریکٹر پر توجہ دو دکھاؤ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے بلوچستان کی وزیر اعلی شپ میں خاندان در خاندان در خاندان آ رہے اور یوں تباہی مچائی ہوئی ہے کیا آپ میں اتنا آپ فیس کر سکتے ہیں کہ اپنے حلقے میں کسی کو لے جائیں کہ میرے دادا پر دادا اس سلطنت کے ولی وارش تھے اور ہم اس پر حکومت کر رہے ہیں ہے آپ میں اتنا مورل کوریج ظلم کی انتہا ہوتی ہے آپ لوگ اتنے اور میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو ان کی بیگ پر ہوتے ہیں اور ان کو ہم پر مسلط کرتے ہیں کہ کیا یہ کسی اور صوبے میں ایسا ہوتا ہے یہ ہمارا ہی مقدر ہے کہ چن چن کے خاندان در خاندان ہم پر مسلط کیا جاتا ہے اور وہ ظلم کی انتہا اور کرپشن کی انتہا کرتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور نظام ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے ہم کسی کو کچھ کہنے والے نہیں ہوتی ہیں آپ جان کے پھر لوگوں کو یہ موقع دیتے ہو کہ وہ اور راہ اکتیار کریں یہ سوچ اور سمجھ والی بات ہے اس پر آپ کو توجہ دینا ہوگی آخر میں اسے کہا جاتا ہے کہ ریٹن ڈیفینس آپ دیں سات دنوں کے اندر اندر اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاں آپ کے خلاف مزید ایکشن لیا جائے یا پھر اس سے مطمئن ہے آپ یہ ہے بلوجستان والو آپ لوگوں کی حکومت یہ ہے وہ خود کو آلہ پایا یہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا ذات مجھے ذات سے وہ نہیں ہے اگر وزیرِ آلہ منصب پر بیٹھا ہوا ہے وہ پھر اس کی جو ہے نا ذات اور اس میں فرق نہیں ہے ایک کے امریکہ کے صدر تھے ان کو سزا دی گئی تھی کیوں کیونکہ وہ منصب پر تھے اور ان کی جو سیکٹری تھی ان کے ساتھ افیر تھا ویسے امریکہ یا یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کسی کا کسی کے ساتھ افیر ہو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کو اس وجہ سے صدا دی گئی تھی کہ آپ کے پاس ایک منصب تھا اور آپ نے اس کا استعمال کیا اس وقت اس منصب پر ہوتے ہوئے آپ نے ایسا کیا لہٰذا آپ کنوکٹڈ ہیں تو وزیرِ آلہ اس منصب پر ہیں اور ایسا ہو رہا ہے تو اس کا جواب ہمیں یہ چیف سیکٹری ایسے وہ نہیں کرتا یہ یہ حکومت اس میں یہ مل کر یہ کرتے ہیں یہ بربادی کے منصوبے مل کر بنائے جاتے ہیں آپ بتائیے اس محترمہ کے حق میں جو گواہی دی گئی تھی کمیشنر نے جب لکھا کہ اس نے جو کہا گیا اس نے اچھا پرفارم کیا یہ گھر گھر گئی گاؤں گاؤں گئی اس کا ٹرانسفر روکا جائے تو کیا ہوا دس دنوں کے اندر اندر اس کا بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور یہ چیف سیکٹری ایسا بے لغام ہے اس کے آپ میں یہ نہیں کہتا گوگل کرو گوگل پر لکھو فضیل اسغر اس کے کرتوت آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے میں مسلسل با وہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو بلوچستان کی بدقسمتی ایسی ہے کہ چن چن کر کرپٹ یہاں بھیجا جاتا ہے یہ ہو گیا یہ سپیشل سیکٹری صحت ہو گیا ان کا کیا ہے کیا نہیں کیا انہوں نے اس صوبے کو برباد کرنے میں کیا نہیں کر رہے ہیں کمیشنر کوئیٹا جو پی ڈی ہے پورے پروجیکٹوں کا بلو کیا کام ہو رہے ہیں کوئیٹا میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نئی پی ایس ڈی پی آنے والی ہے اب ہی حیران ہے کہ ہم کیا کریں بس پانچ لاکھ کی جگہ پچاس لاکھ وہ کیا جا رہا ہے اور ان سب کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے وہ بلوچستان کا ایک سیکٹری ٹورزن ہے جس نے بڑے عرصہ پنجاب میں گزارا ہے اور ایک سیکٹری کا بڑا خاص ہے اور یہ مل کر جو وہ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے یہ چیف سیکٹری کیا کرے گا یہ یہاں سے جائے گا گجرات یا گجرانوالا میں اپنی ایک کوٹ ہی بنائے گا اس کی لائف سیٹ ہے مسئلہ کس کو ہے مسئلہ مجھے ہے اور مسئلہ یہاں کی عوام کو ہے اس کے لئے کیا کیا جائے وہ ڈی سی جس نے منشیات جو منشیات والوں کے وہ تھا جو الزام لگایا گیا کہ ان کا ساتھ ہی تھا بجائے اس کو سزا دینے کے کیا کیا جاتا ہے اس کو ایڈیشنل سیکٹری بنایا جاتا ہے پھر کچھ دنوں بعد او ایس ڈی کر کے پھر اس کو ڈی جی فوڈ بنایا جاتا ہے مطلب یہ ہے نا کہ فوڈ ویسے بھی کرپٹ افسروں کی آماجگاہ ہے چن چن کے بندہ لائے جاتا ہے تاکہ وہ کھلا بھی سکھے اور کھائے بھی اور ایک ایسا بندہ جس کا تو کیریئر ہی ایسا ہے جس نے ایسا ہی کیا ہو ایک بات یاد رکھیں اب جو لوگ مجھے صحفتی اصول سکھانا چاہتے ہیں یا ان کو ایسا لگتا ہے نا صحفت کی بھی قسمیں ہیں دیکھا جاتا ہے کہ کام کیسا ہو رہا ہے اگر میں اس شاروں میں کنائیوں میں بات کروں گا تو یہ لوگ میں نے کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہے یہ جب کھل کر کر رہے ہیں ہمیں بھی صحفت کھل کر کرنی ہوگی یہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ صحفت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہاں پہ ایک ایک بندے کی پاور دیکھ کر اس میں وہ کی جاتی ہے تو ان کے خلاف بات کرنے کے لئے بھی آپ کو اپنے منصب کے ساتھ ساتھ اتنی پاور بھی بنانی پڑتی ہے دکھانا پڑتا ہے کہ اگر قانون کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں یہ تو پھر ذاتیات پر آ جاتے ہیں جیدی بات ہے جب ایک وہ ہوگا تو وہ تو ذاتیات پر آتا ہے اس کا پھر کیا کرنا ہے اس کے مقابلے میں خود کو سیو بھی تو کرنا ہوتا ہے ہر حوالے سے تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کے خلاف بولنا اس کو پھر کیا کیا جاتا ہے پھر جب ہم آواز اٹھاتے ہیں دو دن بعد اس کو پھر سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں پھر ایڈیشنل سیکٹری بنایا جاتا ہے افسوس ہے ایک ایماندار کو تو یوں رسوہ کیا جا رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم خواتین کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ نیکس ٹائم کسی کی بیٹی کوئی ایماندار نہ بنے نیکس ٹائم کسی کی بیٹی نہ پڑھے نیکس ٹائم کسی کی بیٹی کوئی افسر بننے کا خواب نہ دیکھے جس طرح اس کو یوں رسوہ کیا جا رہا ہے کیا ہوگا اسے یہی کہا جا رہا ہے کہ کرپٹ لوگوں کوئی ساتھی بن جائیں ورنہ گر ایمانداری وہ کریں گی سمگلروں کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی اور سمگلروں کے ساتھی افسران کا سامنا کریں گی تو پھر یہی ہشر ہوگا جو ہو رہا ہے اب یہ بلوچستان والوں کو وہ کرنا اور اس حکومت کا اصلی چہرہ آپ لوگوں کے سامنے ہے پلوچستان عوام اب کیا کرتی ہے یہ دیکھنے والا ہوگا حکومت یہ نہیں ہے عوام کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ووٹ دے کر ایک حکومت بنا دی عوام کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے اب ادارے نہ وہ کر رہے ہوں تو سڑکوں پر نکل کر ان کو آئینہ دکھائے یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے پیسوں سے چاہے کوئی بیورکریٹ ہے چاہے حکومت ہے ایک روپے یہ اپنی جیب سے نہیں لگاتے ہیں ان کی تنخواہوں کا پیسہ ہمارے ٹکسوں سے ہو کے جاتا ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کا یہ کرنا ہے کہ عوام کو پتہ ہو ہمارے حقوق فرائض کیا ہے ان کو اپنے طریقے سے چلائیں ایسے افسران کے ساتھ یوں زیادتی ہو رہی ہو جن کا کیا ہوا اس نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی نا اس نے اگر اغوائے براتاوان روکا چور روکے اس کے بعد کیا ہے نیا ایسی گیا اس پر کل کوئی فائرنگ ہوئی ہے تو وہ آج گھر سے باہر نہیں نکل رہا اسی دال بندین میں تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے گئے ہوئے شخص اور ایک اپنے شخص میں جو فیس کرتا ہے اور سیچویشن کا مقابلہ کرتا ہے اب یہ آپ پر وہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور حکومت کے خلاف کیا کرتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پر نیب کیا کر رہی ہے فائیے کیا کر رہی ہے ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کیا کوئی اس حکومت کو لغام دینے والا نہیں ہے کیا کوئی اس چیف سیکٹری کو روکنے والا نہیں ہے اس سے پہلے پتا ہے کیا ہے یہ ڈی سی صاحب ان پر یہ بھی الزام ہے کہ پہلے جو منشیات پکڑی بھی جاتی تھی اس کو چینج کیا جاتا تھا اس کی جگہ کوئی عام پورڈر رکھ دیا جاتا اور اس کو سائیڈ لائن کر کے بیچ دیا جاتا تھا یہ الزام بھی ہے اب آپ مجھے بتائیں یہاں پر امامدار لوگ پھر کہاں جائیں گے تو خدارہ اپنے امامدار افسران کی پاور بنیں اور کرپ لوگوں کا کھل کر مقابلہ کریں اور اداروں کو مجبور کریں کہ کرپ لوگوں کے خلاف ایکشن لیں اور اگر ہم یوں چپ رہیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آئے دن ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہوگا ترقی اس کو کبھی نہیں مل پائے گی اللہ حافظ